بائی کارڈ بائی کارڈ الیکشن بائی کارڈ نلو ایت تبیر بائی کارڈ بائی کارڈ بائی کارڈ بائی کارڈ یہ مغت یہ مغت یہ مغت یہاں ہمارے دختر میں پہلے پلیس کارڈ میں نے ان سے پوچھا یہ گرفتاری کیوں ہے ان کا جواب ہے کہ الیکشن کی گرفتاری ہے ایک طرف آپ خود دیکھ رہے ہیں جمہوریت کے دعوے کیے جا رہے ہیں جمہوریت کا نام ہے بیٹل آف آئیڈیاز جمہوریت میں بائی کارڈ کرنے کا جمہوری حق ہے ہر ایک لیکن آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہندوستان جمہوریت نہیں بلکہ فوجی آپریشن کر رہا ہے اس فوجی آپریشن کے تحت آپ خود دیکھ رہے ہیں نارت کشمیر سے لے کر ساؤت کشمیر میں کس طریقے سے علاشین کے نام پر لوگوں کی مار پیٹ خواتین کی مار پیٹ نوجوان لڑکیوں کی مار پیٹ گھروں کو توڑا جا رہا ہے لوگوں کو تکلیفیں دی جا رہے ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرفتاریا کہ ہر جیل سے لے کر اب پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت کوڑ ولوال جیل اور کٹھوا جیل سے تقریباً چالی سے زیادہ جو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت بند تھے حالانکہ پبلک سیفٹی ایکٹ میں خود سپریم کورٹ کی جیجمنٹ آئی تھی کہ جو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار ہوں گے ان کو گھر کے آسفاس ہی رکھنا چاہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں خود اپنے قانون کی بھی ہندوستان نے اسمدری کی ہیں کشمیر میں جمہوریت کی یہاں پر اسمدری ہو رہی ہے جمہوریت کے نام پر کنڈا گردی ہو رہی ہے جمہوریت کے نام پر فوجی آپریشن چل رہی ہے جمہوریت کے نام پر یہاں پر قتلگارت چل رہی ہے جیل ہمارا دوسرا گر ہے جیل سے ہمارے سپریٹ میں کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے میں ایک بار پھر کشمیر کے لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جی آرل کی طرف سے اس میں سیدل شاہ گلانی صاحب میرویز کشمیر مولانا عمر پاروک صاحب جمہور کشمیر لبریشن فرنڈ اور دیگر تمام تحریکی تنظیمیں شامل ہیں ان کی طرف سے جو بائیکارٹ کی اپیل ہیں لوگوں سے یہی اپیل ہیں کہ وہ بائیکارٹ پر قائم رہے اور بائیکارٹ کر کے ہندوستان کو یہ بتا دے کہ ہم لوگ رائٹ آف سلف ڈیٹرمنیشن کے لئے لڑ رہے ہیں ہندوستان کے نام نحاد الیکشن کے لئے نہیں ہیں اس لئے لوگوں کو الیکشن کا مکمل اور مکمل بائیکارٹ کو خیل Government